آپ جانتے ہیں کہ ایک تعبیر استعمال ہوتی ہے ہمارے یہاں روایات کی کتابوں میں بھی تاریخ کی کتابوں میں بھی فواتم کے نام سے میں جس لفظ پر بات کرنا چاہتا ہوں فواتم یعنی فاطمہیں اہل بیت کے گھر کی فاطمہیں بلکہ متعدد احادیث ہیں جنہیں مجھے پیش کرنا ہے جب خدمت میں جن میں ساری راویہ ہی فاطمہ کے نام کی ہیں ایک مثال دیتا ہوں پھر اس کی تشریف میں جاؤں گا انشاءاللہ یعنی کیا مطلب یعنی جو روایت ہم سے پہنچی ہم تک پہنچی ہے رسول اللہ کی روایت ہے پہنچی کس طریقے سے ان فاطمہ عن 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 رسول اللہ یہ الگ الگ جنریشنز کی فاطمہ ہیں ایک ملکہ سالوات پیدا اور محمد اور آلے محمد پر جو فواتم کی تعبیر ہے یہ حد رسول اللہ کے زمانے سے ایک لباس آیا تھا رسول اللہ کے پاس پارچہ کپڑا آج تو بہت زیادہ کومن ہو گیا ہے وہ زمانے میں ایک یا دو لباسوں میں انسان کی زندگی گزر جاتی تھی تو کپڑا بہت قیمتی شئے ہوتا تھا تو ایک کپڑا آیا بڑا سا حضور کے پاس حضور نے مولا کائنات سے کہا کہ اس کپڑے کو چار حصوں میں تقسیم کر دو اور چار فواتم میں تقسیم کر دو یعنی چار فاتماؤں میں سے تقسیم کر دو اور حضور کی مراد تھی فاطمہ بنت عصد سلام اللہ علیہ مولا علی کی والدہ اور فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ فاطمہ بنت حمزہ سلام اللہ علیہ اور فاطمہ بنت عدبہ جو زوجہ ہیں حضرت عقیل کی ان کا نام بھی فاطمہ ہے یہ چار فواتم میں یہ میں روائد سے سنا رہا ہوں کہ فواتم ہے فاطمہ کی جمع یعنی فاطماؤں میں یہ تقسیم کر دو تو یہ تعبیر حضور نے استعمال کی اور یہ جو چار فواتم تھی اس وقت حتی ہے کہ جب حجزت بھی فرمائی رسول اللہ نے تو اس وقت کی مولا کائناہ سکھا تھا کہ تم فواتے میں بنی حاشم کو لے کر میرے پاس پہنچ جانا جب اس طرح رسالت پر عمیر المومنین سے ہو رہے تھے کہ میں تو جا رہا ہوں جب کل تو آنا تو فواتے میں بنی حاشم کو لے کر میرے پاس آنا اور اس وقت بنی حاشم کی تین فاطمہوں کو لے کر عمیر المومنین نے حجزت فرمائی تھی رسول اللہ کے پاس بات واضح ہو رہی ہے تو میں عرض کرنے لگا ہوں کہ اس وقت جب حضور مدینہ میں تشریف لے آئے کہا کہ جو لباس آیا ہے پارچہ آیا ہے اس کو چار حصوں میں تقسیم کر دو اور فواتم میں تقسیم کر دو اور عمیر المومنین نے ان چار حصوں کو فواتم میں تقسیم کیا یعنی ان چار فواتم میں سے ایک عمیر المومنین کی والدہ ہیں ایک عمیر المومنین کی زوجہ ہیں ایک امیر المومنین کی چچا ذات بہن ہے فاطمہ بنت حمزہ اور ایک امیر المومنین کی بھاوت ہے ان چاروں کا نام فاطمہ ہے حتی یہ کہ یہ بھی تعبیر موجود ہے خود حسنین کریمین کے بارے میں یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ان کے لیے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ ایبنا فواتم یہ فواتم کے بیٹے ہیں کیا مطلب اس کا فاطمہ کے بچے ہیں تو سمجھنا رہا ہے لیکن فواتم کے بیٹے ہیں فواتم کا مطلب ہے کہ فاطمہ بنت محمد پھر فاطمہ بنت اصد بھئی حسنین کی جو دادی ہیں وہ فاطمہ بنت اصد ہے نا ہر واضح ہو رہی ہے تو انہی کی نسل سے ہے نا انہی کی اولاد میں سے ہے نا تو فاطمہ بنت محمد فاطمہ بنت اصد اور یہ کم شاید آپ جانتے ہوں کہ حضور کی دادی کا نام بھی فاطمہ ہے یعنی حضرت عبداللہ کی والدہ بھئی حضور کے والدے حضرت عبداللہ ہیں ان کی رو والدہ ہیں حضرت عبداللہ کی ان کا نام ہے فاطمہ فاطمہ بنت فاطمہ جو سوکر میرے ذہن میں ترتیب آرہی ہے فاطمہ بنت امر ابن عائز ابن عمران ابن مخزوم یہ ہے شجرہ بات بات دوری تو ان کا نام بھی فاطمہ ہے یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسپ مولا علی اچھا خود بخود تعبیر کیا بنی پھر حضرت عبدالمطلب کا ازدواج ہوا ہے کن سے ان فاطمہ سے جن سے حضرت عبداللہ بھی ہیں اور انہی سے ابو طالب بھی ہیں درہ اور فرمائیے گا یعنی مولا علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ بنت اصد اور دادی کا نام بھی فاطمہ ہے یہ فواتم سمجھ میں آرہے ہیں اللہم صلی علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد میں یہ بی بی فاطمہ معصومہ کم کے صدقے میں ساری بات آپ تک کر رہا ہوں اس لئے کہ وہ جو حدیث فواتم ہے اس میں جو اہم ترین ہے وہ بی بی فاطمہ معصومہ کم ہے جن سے وہ حدیث پہنچی جو میں تین حدیث سناؤں گا بعد بات ختم ہو جائے گی تو فواتم تو امام حسن اور امام حسین کو فرزند فواتم کہا جاتا ہے فواتم کہا لوں گے کم از کم تین فاطمہ ہیں فاطمہ بنت محمد فاطمہ بنت اصد اور حضور کی دابی فاطمہ بنت اعمر ان سب کے فرزند ہیں حسنین کریم ہیں تو یہ فواتم کا لف سمجھ میں آ رہا ہے اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت اہل مسلم کی خانوادے میں یہ نام کتنا محبوب اور محترم تھا کہ ہر نسل میں ہر جنریشن میں یہ نام رکھا گیا آج لوگ آگے کہتے ہیں کہ مولو صاحب کو ایسا نام بتائیے جو آج تک کسی نے نہ رکھا ہو تو ہمیں کہا سے خبر ہوگی ہم پہ کوئی جبریل تھوڑی نہ اینے کا مسئل ہے کہ آپ کوئی نام کو رکھئے بھئی کومن نام پرانا نام بی بی فاطمہ سلام علیہ حال ہر نسل میں اہل بیت کی فاطمہ نام آتا رہا لیکن کسی امام نے اپنی دختر کا نام فاطمہ رکھنا نہ چھوڑا اب عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اللہ مجھے سو بیٹے عطا کرتا میں سب کا نام علی رکھتا سو بیٹی عطا کرتا سب کا نام فاطمہ رکھتا آپ نام رکھیں نام کی برکتیں دیکھیں نام کی تاثیر دیکھیں بی بی کا نام تو آپ جانتے ہیں بی بی کے نام کے جو مطلب ہے وہ اے ہے کہ کسی شئے کو کسی شئے سے جدا کیا جائے اس کو کہتا ہے فاطمہ ایک شئے کو کسی اور شئے سے جدا کر دیا جائے چونکہ بی بی کے محبین کو اللہ نے آتش جہنم سے جدا کر دیا ہے لہذا بی بی کا نام ہے فاطمہ جو اپنے محبین کو آتر جہنم سے جدا کرنے والی ہیں جب بھی کسی نام کے اہل بیت علیہ السلام کے جب نام ہو جب اس میں آپ معنی کو تلاش کریں تو تین طرح کی لغت کو دیکھیں کم از کم ایک ہے مسلمانوں کی لغت ایک ہے مومنین کی لغت اور ایک ہے اہل بیت کی لغت مسلمانوں کی لغت میں ہے کہ فاطمہ وہ کے دو ایک جو میں نے معنی عرض کیا کہ ایک جگہ سے کسی شاید کو جدا کر دینے والی یہ عام مطلب ہے مومنین کی لغت میں یہ ہے اپنے محبین کو آتر جہنم سے جدا کرنے والی اور اہل بیت علیہ السلام کی لغت میں اس لیے کہ لوگوں کو دور کر دیا گیا ہے جدا کر دیا گیا ہے کہ وہ سیدہ کی معرفت کو پہنچ نہیں سکتے مسلمانوں کی لغت میں ہے جدا کرنے والی مومنین کی لغت میں ہے جہنم کے عذاب سے جدا کرنے والی اور اہل بیت کی لغت میں فاطمہ کا مطلب ہے سمجھ میں نہ آنے والی صحیح یو علی اللہم صل على محمد و علی محمد لیکن اتنا ضرور ہے کہ فواتم تو یعنی فاطمہیں تو اہل بیت کی خانوادے میں ہر نسل میں گزری لیکن سیدت النساء العالمین کا لقب یا بی بی فاطمہ زہرہ کا ہے یا بی بی فاطمہ ماسو محکم کا ہے بی بی کے غیر معروف زیارت ہے ایک معروف زیارت ہے جو معروف ہے جو زیارت نامہ سب کم میں جاتے ہیں پڑھتے ہیں لیکن ایک غیر معروف زیارت ہے وہ بھی زیارت ہی ہے بی بی کی اور بی بی کے حلقاب میں سیدت النساء العالمین تو سمجھ نہیں کی بات ہے بہت واضح ہے یہ اس میں گولتن کی بات اس لیے نہیں ہم مولا علی کو جب مولا کہتے ہیں تو خود بخود انڈسٹوڈ ہے کہ ایکسپشن ہے کہ رسول اللہ اس میں شام رسول اللہ کے مولا نہیں ہے مولا علی رسول اللہ کے علاوہ بوری کائنات کے مولا ہے کچھ باتیں ہوتی ہیں کہ جو خود پہلے سے انڈسٹوڈ ہیں کہ ایکسپشن ہے تو سیدت النساء العالمین یعنی سیدہ کونین اور مثل ثانی زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم ان جیسی خواتین کے علاوہ ساری کائنات کی عورتوں کی سردار اور اس کی وہ تعبیر بھی درست ہے جو شاید اور کرین قیاس ہو اور وہ یہ کہ جیسے حضرت حمزہ سید شہدہ ہیں اور اب عبداللہ حسین بھی سید شہدہ ہیں سب جانتے ہیں حضرت حمزہ بھی سید شہدہ امان حسین بھی سید شہدہ تو فرق کیا ہے فرق یہ کہ حضرت حمزہ اپنے زمانے کے شہیدوں کے سید شہدہ ہیں اور اب عبداللہ حسین اولین اور آخرین میں جتنے شہید گزر ہیں سب کے سید شہدہ ہیں وہی فرق جو حضرت مریم حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ ہمیں بھئی بات پہنچ رہی ہے یو علی کارت مریم سیدتہ نیسائی فی زمانے ہاں مریم اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار تھی وہ بھی سیدتہ نیسائی العالمین لیکن اپنے زمانے کے عورتوں کی سردار ہیں ہمائی ابنتی وحیہ فاطمہ سیدتہ نیسائی العالمین امنال اولین والاخرین لہذا بی بی ماسونہ قوم کو مریم اہل بیت علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے اہل بیت کے خانوادے کی جو مریم ہے وہ بی بی فاطمہ ہے ماسونہ قوم جی بات پہنچ رہی ہے آپ ایک فضیر کو دوسری فضیلت سے جوڑتے چلے جائیے کلام اہل بیت کی روشتری میں آپ کی بات مل کے سالوات بیتنے ہیں حضرت فاطمہ ماسونہ قوم سلام اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد بس عزیزوں بہت درستے بعد امام بارگاہ میں آپ مومنین کی موجودگی میں چاہے وہ ایک محدود تعداد میں ہو ایس او پی اس کی وجہ سے لیکن بارہار مومنین سامنے موجود ہوتے ہیں تو اس کی کیفیت دوسری ہوتی ہے اور مجلس میں جب بی بی کا ذکر ہو رہا ہو تو اس کی نورانیت ہی کچھ اور ہے اب ان بی بی سے بی بی فاطمہ ماسونہ قوم یہ راویاں ہیں اہل بیت کی احادیث کی دو ہستی اہل بیت کی خانوادے میں ایسی گزری ہیں کہ جن کے باپ نے ان کے لے کا فضاہ ابوہا کہ اے بیتی تمہارا باپ تم پر قربان ہوتا ہے یا فاطمہ زہرہ کے لئے رسول اللہ نے کہا یا بی بی فاطمہ ماسونہ قوم کے لئے مولا موسف نے جعفر نے کہا باقی اپنے مقام پر مجھے دورانے کی ضرورت نہیں اور تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں تو اب جو میں نے روایت آپ کے سامنے پڑی تھی روایت نہیں پڑی یہ بھی سنت پڑی یہ خالی عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن فاطمہ عن زینب کہیں بی بھی امی کلسوم کا نام بھی ہے عن امی کلسوم عن فاطمہ عن رسول اللہ اسے کہتے ہیں چین او گریشنز میں فواتم موجود ہے اب سن لیجئے گا کہ ترتیب کی طریق سے عن فاطمہ بنت علی بن موسر رضا امام رضا علیہ السلام بھی بیٹی انک فاطمہ یہ امام رضا کی بہن ہے جن کی بات ہو رہی ہے بھی جن کا جشن ہے عن فاطمہ بنت علی بن موسر رضا عن فاطمہ بنت موسر بن جعفر یہ وہ بی بی فاطمہ جن کی بات ابھی ہو رہی ہے ماسو محقم امام موسیٰ قاسم اسلام کی بیٹی عن فاطمہ بنت جعفر بن الصادق عن فاطمہ بنت محمد بن الباقر عن فاطمہ بنت علی بن الحسین زین العابدین عن فاطمہ بنت حسین بن علی عن زینب بنت علی بن حبی طالب عن فاطمہ بنت محمد عن رسول اللہ یہ سند ہے تقریباً اس سلسلہ سند سے تین احادیث ہیں اور یقین فرمایے گا تینوں عقیدے کی احادیث ہیں تینوں عقیدے کی احادیث ہیں یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ وہ فاطمہ کے جو مولا علی رضا علیہ السلام کی دختر ہیں انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو امام حسین علیہ السلام کی دختر ہیں انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو امام سادق علیہ السلام کی دختر ہیں انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو امام محمد باقر علیہ السلام کی دختر ہیں انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو مولا امام عزیر عبدیل علیہ السلام کی دختر ہیں انہوں نے سنا ان فاطمہ سے جو امام حسین علیہ السلام کی دختر ہیں انہوں نے سنا ان بی بی زین السلام علیہ السلام سے جو عمیر المومنین کی دختر ہیں انہوں نے سنا اپنی ماں ان فاطمہ سے جو رسول اللہ کی دکھتا رہے اور انہوں نے اپنے بابا رسول اللہ سے سنا اللہ اکبر کہ اب بی بی فاطمہ ماسو مرکم بیان کر رہی ہیں اپنی جددات سے جو سب کی سب فاطمہ ہے کہ میں نے سنا فاطمہ سے انہوں نے سنا اس سب بڑی حاشم کی فاطمہ ہے جن میں سے ہر ایک جو اگلے درجے پر جب روایت سنت چلی جاتی ہے تو ان کی پھو بھی بنتی ہے رشتے کے اعتبار سے بھئی بی ماسو مرکم جو ہیں وہ فبی بنیں گی نا امام رضا علیہ السلام کی اس بیٹی کی جن کا نام فاطمہ ہو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اہل بیت کے خانوادے میں خواتین کے درمیان باتیں کون سی ہوتی تھے یہ نکتہ مرس نہیں کیجئے گا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کاج میری بات پہنچ سکے بھئی کس میں ایک مل کے صلوات بیٹے محمد اور آل محمد بن اللہم صلح علیہ محمد بن پر نیچر کونسے برینٹ کا آیا ہوا ہے تو برطن کونسے برینٹ کا آیا ہوا ہے تو کابڑا کونسا آیا ہوا ہے تو شاپ کونسی کھولیوی نہیں تو ریسٹرنٹ کونسا کھولا ہوا ہے یہ ہمارے خانوادے میں خواتین کی باتیں ہیں کسی ایمان نے اس کو کیا کہا کس کی ساس نے اس سے کیا کہا بہو نے اس کو کیا کہا شوہر کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے یہ ہمارے خانوادے کی خواتین کی باتیں اہل بیت کے خانوادے کی خواتین جو باتیں وہ سن لیجے گا کیا ہیں ہمارے محترم بھائی نے صحیح کہا یہ بیان اس لیے بھی ہو سکتا تھا کہ آج فقط مردوں کی محفل ہے تو جو کہنا ہے وہ کہہ دو اگر دیکھ تو رہی ہوں گی لیکن گھری میں کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ یقین فرمائیے گا مجھے اگر موقع مل سکا توفیق رہی زندگی رہی صحت رہی انشاءاللہ مجھے محرم کے عشرے میں بھی اس پر چھوڑی سی بات کرنی ہے کہ اگر گھر میں خاتون کا یعنی ماں کا ایمان اور عقیدہ پختہ ہونا باپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے لیکن زیادہ اہم یہ ہے کہ ماں کا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہو وہ دنیا کی آلائشوں سے بچوں کو بچا لے گی اگر ماں ہی خود روزانہ کے نئے فیشن میں بچہ بھی اسی مزاج کا ہوگا آپ اسے لاف سمجھاتے رہیے نہیں وہ دیکھ رہا ہے ماں کو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دو سال کا بھی بچہ ہے تین سال کا بھی بچہ ہے بھائی ماں صبح سے شام تک اپنی دوستوں سہیلیوں کے ساتھ بات ہی کرتی رہتی یہ فون پر وہ کچھ بول نہیں رہا دو سال کا بچہ لیکن دیکھ سپ رہا ہے اس کی خود بخود انڈرسٹینڈنگ کے بنتی جا رہی ہے کہ اچھا یہ سب سے زندگی کا سب سے اہم کام یہ صبح سے شام تک دوستوں سے بات کرتے رہو اس پہ برغیبتیں بھی ہیں اس پہ برغیبتیں بھی ہیں اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کبھی جھوٹ بھی ہیں کبھی ویسے لہو لہو ہے لغویات ہیں ضروری کہ ہمیشہ حرام بات ہے لیکن لغویات ہیں بات بات ہو رہی ہے بہت اہم ہے میں دو چیزیں آپ سے ارز کر رہا ہوں انشاءاللہ کی تفصیل پھر کبھی ارز کروں گا بہت ضروری ہے ہر جگہ دنیا میں رہتے ہیں ایک یہ کہ اپنے عقیدے کو توحید کے بارے میں اور لبوت اور امامت کے بارے میں ازاداری کے بارے میں بہت زیادہ سٹرونگ کریں اس میں خود بہت چامل ہے دشمنان اہل بیس سے براد بھی اور دوسرا مرحلہ بہت زیادہ اہم کم از کم ایک ریڈ لائن کیچ لیں کہ گناہنِ کبیرہ کی طرف تو ہم نے نہیں جانا ویسے تو ہر گناہ لیکن گناہنِ کبیرہ بہت ضروری ہے کہ ان دو موضوعات پر بات کیجئے عقیدے کے موضوع پر اور گناہنِ کبیرہ سے بچائیے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچائیے اللہ سبحانت اللہ نے قرآن میں کہا اے ایمان والوں دوسروں سے بات نہیں کر اللہ مجھر آپ سے بات کر رہا اے ایمان والوں بچاؤ اپنے آپ کو و اہلیکم اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ کس سے بچاؤ جہنم کی آنکھ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان و پتھر ہوں گے انسان کے ساتھ پتھر اس سے کہا گیا وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ پتھر سب سے مشکل ہوتا ہے میلٹ ہونا اللہ نے پتھر کے مثال دیئے کہ وہ آنگ ایسی ہے کہ پتھر بھی میلٹ ہو جائے گا آئے آئے قرآن کے لئے ساتھ ہیچارہ پتھر یقین فرمائیے گا یہ جو میری مائے بہنیں سن رہی ہیں میں بہت احترام سے بات کروں بہت آپ کی خدمات بھی ہے جو کچھ ہمیں جتنا کچھ بھی ایمان نظر آتا ہے جو کچھ عقیدہ نظر آتا ہے اس میں ہماری مستور آئیت ہی کا بہت بڑا حصہ ہے میں شک اس میں کوئی شک نہیں ہے دوسری طرف سے تاریخ کے قابل بھی ہے لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ نے گناہ تو چھوڑ دیجئے لہو لعب لغویات میں بھی اپنے آپ کو رکھا نا بچہ بلکل کسی اور لائن میں نکل جائے گا صحیح ہر ایک چیز کی لیمٹ ہوتی ہے اس لیمٹ میں اپنے آپ کو رکھیں ہر کام لیمٹ پر آپ دوست سے بات کیجئے اس میں حرج نہیں کوئی آپ گھر والوں سے صلح رحمی کیجئے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بہت ضروری ہے کہ مساء کے طور پر آپ روزانہ کم از کم دن میں شاید ایک گھنٹہ میں کہہ رہا ہوں منمم کہہ رہا ہوں کہ ماں اور بچے ایک ساتھ بیٹھ کر کچھ نہ ہو نہ کوئی موبائل ہو نہ کچھ اور ہو ایک دوسرے سے بات کریں صرف بات کریں نہ کوئی موبائل نہ کوئی اور ایکسٹرنل کچھ ہو نہیں تھانے پری چاہے آپ سکول کی بات کیجئے چاہے آپ اس کے دوستوں کے بارے میں پوچھئے کہ بیٹا سکول میں کیا ہوا تھا دوست نے کیا کیا تھا آپ کے ٹیچر نے کیا کیا تھا یہ جو ایک ایمبری تھی ڈیبلیپ ہوتی نہ یہ بہت ضروری ہے تاکہ بچہ آپ پہ ٹرسٹ کرنا سیکھیں بچہ تو یہ آپ ٹیچر پہ زیادہ ٹرسٹ کر رہا ہے میں آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ زیادہ ماحول گھر کا ایسا بنائی کہ بہت زیادہ وہ ٹیچر پہ ٹرسٹ نہ کریں آپ پہ ٹرسٹ کریں تھوڑا سا اس کے لئے آپ کو تھوڑا سا اور زیادہ دو قتم آگے چلنا پڑے گا یعنی بچے کو احساس بھی جلانا پڑے گا کہ بیٹا ہم جو آپ کی سکول میں ہوتا ہے وہ ہمیں پتا ہے وہ اس سے پتا ہوگا آپ کو کہ آپ تھوڑا سا انٹرسٹ لیں گے اور پتا ہے اور آپ اس کے صحیح کرنا شروع کریں گے آپ کی ٹیچر نے کہا کوئی بات نہیں ٹیچر نے ٹیچر ہمیشہ صحیح نہیں ہے کبھی وہ غلط بھی ہو سکتی ہے یہ ڈالنا بہت ضروری ہے تو بات سے بات نکلتی چلی گئے اہل بیت کے خانوادے میں جو باتیں ہوتی تھی وہ کیا ہوتی تھی خواتین کے درمیان اب صنعت ہی اتنی بہترین ہے کہ مجھے پھر سے پڑھنے دیجئے وہ ایک فاطمہ نے دوسری فاطمہ سے سنا انہوں نے ایک اور 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 فاطمہ سے انہوں نے ایک اور فاطمہ سے چھے جنریشن میں فاطمہ ہیں امام حسین کی دکتر حضرت فاطمہ نے اپنی بو بی بی زینب سے سنا اور انہوں نے اپنی ماں بی بی فاطمہ بنت محمد سے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ سے یہ سنا یا اللہ مامینی نے کتاب الغدیر کی جن نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو نمبر ایک سو اکیانوے پر یہ پوری ساند لگی ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا یہ چینج چلتے چلتے کہاں بی بی فاطمہ معصوم حکوم تک پہنچی تھی کہ میری جدہ بی بی فاطمہ یہ کہا کرتی تھی کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا کہ یا علی انت منی بے منجلت حالونا میں موسی اللہ انہو لا نبی آباد اللہم صلی علیہ محمد ان تمام فواطم کی سنت جا کے پہنچتی ہے رسول اللہ کی اس حدیث تک کہ اے علی رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی آپ کی مجھ سے مثال ویسی ہے کہ جیسے حارون کی موسیٰ علیہ السلام سے تھی مگر ایک میرے بات کو نبی نہیں آنے والا آپ سوچیں کتنی اہم بات ہے کہ اتنی ساری فاطمہیں خانوادر بنی حاجم کی وہ ایک کے بعد ایک نسلن اسے منتخل کر رہی ہیں ہمیں کہاں ہیں اسی بات کیا منتخل کر رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو ہم ان مومنین کی ولیت منتخل کر رہے ہیں کیا ان کے فضائل حصہ سے منتخل کر رہے ہیں کیا دشمنوں سے براد سے منتخل کر رہے ہیں نہیں کر پا رہے شاید نہیں کر پا رہے ہیں آپ یقین فرمائیے گا اگر ہم نے اس حقیدے کو مضبوط نہیں کیا شیعہ ہوتے ہوئے بھی شیعہ سے باہر نکل جائیں گے میں بہت سے باتیں کھل کے نہیں کہنا چاہتا ہوں نام کے شیعہ ہوتے ہوئے بھی وہ بہت آسانی سے صرف ہو کے کہیں نکل سکتا ہے یہ بہت اہم ہے بات واضح ہو رہی ہے تو ایک یہ سنت پھر اس کے بعد بلکل یہی سنت کہ بی بی فاطمہ معصومہ قم نے سنا فاطمہ سے فاطمہ سے فاطمہ سے فاطمہ سے بی بی ام کلسم سے انہوں نے سنا بی بی فاطمہ سلام علیہ سے انہوں نے سنا رسول اللہ سے کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ جب میں میراج پہ جا رہا تھا مجھے تو اس سنت کی تین ہی حدیث ملی ہیں فواطم کی سنت کی مجھے تین احادیث ملی ہیں تینوں امن المومنین سے متعلق ہیں یہ سمجھ میں آرہا ہماری مجالس کا موضوع کیا ہونا چاہیے ہمارے مدرسے کا کرکلم کیا ہونا چاہیے استار کی ذہنیت کیا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو منتقل کر سکے شاگردوں کو بات واضح ہو رہی ہے ایک فاطمہ نے دوسری فاطمہ سے انہوں نے فاطمہ سے انہوں نے فاطمہ سے انہوں نے فاطمہ سلام علیہ کیونکہ مسطورات ہیں انہوں نے سنا رسول اللہ سے بھی فاطمہ سلام علیہ کہ جب میں مراج پر گیا یہ حدیث بھی سن لیجئے گا اور تیسری سنت کی حدیث سنا کے بعد ختم کروں گا کہ جب میں مراج پر گیا پہلی سنت میں جو حدیث ہے اس میں یہ بھی ہے کہ پھر رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا یہ جو غدیر کا علان ہے اس کی راویہ بھی فاطمہ معصومہ قم ہے اپنے زمانے میں وہ جو مسطورات کو بیان کرتی تھی بی بھی فاطمہ معصومہ قم ہے قمات واضح ہو رہی ہے دوسری روایت کہ رسول اللہ مراج پر گئے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے مروارید کا یعنی انتہائی قیمتی جواہر کا ایک صفیت محل دیکھا اور اس پر ایک پردہ عویزہ تھا یاقود اور جواہرات و ہیروں کا اور اس کی روشنی اتنی تھی کہ نور جیسے گویا نکل رہا تھا اور رسول اللہ نے کہا یہ بی بھی فاطمہ بیان کر رہی ہیں اپنے بابا سے اور ان کے بعد کی جنریشنز میں ہر فاطمہ بیان کر رہی ہیں اپنے بعد آنے والی فاطمہ سے کہ رسول اللہ نے مراج پر دیکھا کہ ایک پردہ ہے جس سے نور نکل رہا ہے جنت کا محل اور اس دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ دروازے کے اوپر لکھا ہوا ہے اگر آپ کوئی ایسی جگہ آپ کے پاس میسر ہے کہ جہاں آپ یہ کام خود کر سکتے ہیں اپنے گھر میں کام کیجئے صحیح ہے آپ کے لئے اگر میسر ہیں اسباب میسر ہیں یہ نہ ہو کہ مالک مکان سے اجازت دیئے بغیر یہ کام کر دیا اس نے آگے کہا گیا کیا تو جو ہر ایک اپنی کوئی لوگ کو مجبوری ہے لیکن فرس کیجئے جہاں پر ہے اور احانت کا باعث بھی نہ بن تو کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ہو کہ جس میں توہین ہے اہل بیت خدا نہ خاصتہ ہو جائے ایسی جگہ پر لکھا ہو لیکن اگر آپ کے پاس آپشن ہے گھر کے اندر گھر کے باہر کہیں بھی اس کی تاثیم آپ کیجئے کہ جب بچہ گھر میں داخل ہو دیکھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علیہ وآلہ تیسری حدیث ساری چین آف نیریشنز لیکن اس کے لئے میں آپ کو ایک اور زیمان دوں گا تیسری جو حدیث ہے نا اس کو آغا مرشی نجفی نے بیان کیا آغا مرشی نجفی جن کا بی 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 معصوم حکوم کی سیرہ سے تعلق ایک بنتا ہے کہ انہی کے ہی واقعے میں کہ بی بی معصوم حکوم کی زیارت بی بی سیدہ کی زیارت کی طرح ہے انہوں نے لیکن آغا مرشی نجفی نے جب اسے بیان کیا تو محمد غماری شعفی سے اس کو بیان کیا اور وہاں سے انہوں نے خاندرانِ ولایت ایک دورہ رضوی خاندان ان کی مستورات سے اس حدیث کو نقل کی ہے یہ نبی اہل بیت علیہ السلام کے بہت بات کی بات ہو رہی ہے ان میں بھی ہر ایک کا نام فاطمہ ہے یعنی بات پہنچ رہی ہے اللہم صلی علیہ محمد و علی محمد آغا مرشی نجفی روایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک وسیلے سے سنا فاطمہ بنت حسین رضوی ہے اب یہ اہل بیت کے خاندران باہت کی بات بات ہو رہی ہے کہ فاطمہ بنت حسین رضوی نے بیان کیا فاطمہ بنت محمد رضوی سے اور فاطمہ بنت محمد رضوی نے سنا فاطمہ بنت عبراہیم رضوی سے کہ انہوں نے سنا فاطمہ بنت حسن رضوی سے انہوں نے سنا فاطمہ بنت محمد موسوی سے انہوں نے سنا فاطمہ بنت عبداللہ علوی سے سب فاطمہ ہیں انہوں نے سنا فاطمہ بنت حسن حسینی سے انہوں نے سنا فاطمہ بنت ابی حاشم حسینی سے ان فاطمہ بنت محمد بن احمد بن موسیٰ مبرقہ موسیٰ مبرقہ ہے ماں محمد حقی علیہ السلام کے فرزند ہے ان فاطمہ بنت احمد بن موسیٰ مبرقہ ان فاطمہ بنت موسیٰ مبرقہ ان فاطمہ بنت علی بن موسیٰ الرزا ان فاطمہ بنت موسیٰ بن جعفر ان فاطمہ بنت جعفر بن سادق ان فاطمہ بنت محمد بن الباخر بنتِ علی ابن ابی طالب عن فاطمہ بنتِ محمد المصطفی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پوری روایت کو آگا مرشن جفی نے بیان کرنے کے بعد کہ رسول اللہ نے ان ساری فاطمہوں نے سنا ایک کے بعد ایک رسول اللہ نے بیان کیا کہ سیدوں کے خانوادے میں باتیں کیسی ہونی چاہیے سمجھ میں آیا کہ ان موضوعات پر بات ہونی چاہیے بچوں کو کیا پہنچانا ہے آپ نے صحیح یہ اصل اس پر ہے زندگی گزارنے آگے ہم کو غمی ہونا چاہیے انسان کا تو فواتم سے ایک حدیث یہ ہے کہ منکنتو مولا فہاز علیہ وآلہ اور اسی میں ہے کہ پھر فواتم سے ایک حدیث یہ ہے کہ جنت کے محل کے دروازے پر لکھا ہے اور پھر فواتم سے حدیث یہ ہے ان تینوں میں راوی ہیں بی بی فاطمہ مالسو مالکم